مہاراست میں چناؤں سماپت ہوتے ہی ایک بار پھر سے ویر ساورکر پر گالیاں بکنا راہل گاندھی نے پرارم کر دیا راہل گاندھی جس سیل میں اندمان میں ویر ساورکر جی رہے اس میں اگر ان کو ایک سبتہ رکھ دیا جائے تو پھر سے بریٹین کے ناغری کھو جائیں گے بھارت لوٹ کر نہیں آئیں گے تو ان راہل گاندھی کو ویر ساورکر جیسے ویقتتوں پر بولنے کا کوئی عدکار نہیں ہے لیکن کیا کریں گاندھی کل کلنک گالیاں دینے کے لئے ہوں کچھ کر نہیں سکتا دیکھیں اس چناؤں کے بعد تتکال ان کا بولنا اس بات کو صد کرتا ہے کہ مہاراست کی پرت کتنا نفرت کا باؤ شریفان راہل گاندھی میں ہے اب چناؤں میں دارون پرابہوں کے بعد بھی راہل گاندھی کا اس طرح بولنا اب شریفان ادھو تھاکرے کے لئے سوالے منشنکر ایئر پر جب بڑا صاحب تھاکرے جیویت تھے ساورکر کی روز میں بولنے پر شریفان نے تھوکنے والا آندولن چلائے تھا اگر ادھو تھاکرے کو جرہ بھی اوقات ان کی ہو تو انہوں نے منشنکر ایئر کے ساتھ جو بڑا صاحب تھاکرے نے کیا تھا راہل گاندھی کے خلاف کر کے دکھانا چاہیے ادھو تھاکرے اب چھترپتی شیوہ جی کی بجائے اور انگجیب کے آرادک ہو گئے ہیں اب ویر ساورکر کو ماننے کی بجائے راہل گاندھی جیسے گاندھی کل کلنگ کے سیوک ہو گئے ہیں یہ سدھ ہو رہا ہے